جانل صاحب جانل صاحب سوائے دنیا تباہ کرنے کے انہوں نے کیا کیا ہے اور غلط انٹریجنس آپ کو سبق سکھاتے رہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہاں اسامہ بن لادن کیسے بیٹھا ہوا تھا بھائی تم پہلے بتاؤ کہ تمہیں عراق میں کس نے کہا تھا کہ وہاں پہ ویپنز اور ماسپرس نے دس لاکھ بندہ مار دیا تم نے اور تم لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں اور پھر تم لوگوں نے یہ چڑھائی کر دی افغانستان پہ آج دن تک یہ خطہ برباد کیا ہوا آپ لوگوں نے یہ ایک تباہی کے رستے پہ چلے ہوئے لوگ ہیں اوباما ہو یا ٹرمپ ہو یا کوئی ہو دنیا کو ان کی ذات سے مقصان نہیں مقصان اور مسلمان مودی جی کے عطاب سے آزاد نہ ہوئے تھے کہ ایک اور ہندو انتہا پسند کے ہاتھ آگئی ہے ایک بڑے صوبے کی کمان اور یہ کوئی اور نہیں بھارتی جننتہ پارٹی کے ہی ایک رکن ہے یوگی دتیا نات ایک انتہا پسند پندت جو ریاست اتر پردیش کے وزیراعلا منتغب ہو گئے ہیں یہ بھی ہندو ہندوتا نظریہ کی علم بردار اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں ماضی میں کہیں اس نے مارو فلم سٹار شارو خان کے تانے بانے دشتگردوں سے جوڑے تو کہ امریکہ کی جانب سے مسلمان ممالک پابندی جو لگائی گئی اس پابندی کو خوبص رہا ہے کہیں ہندوستان کی جانب سے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا ڈراما کیا جاتا ہے کئی آبی تنازیات پر بھی مذاکرات کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر لوگ یہ دیکھ کر دم بکد رہ جاتے ہیں کہ نوٹوں کی تبدیلی اور اس قسم کی اقدامات کے بعد بی جے پی اتر پردیش میں کلین سویپ کرتی ہے چار سو تین میں سے تین سو بارہ سیٹے لے کر ہندو انتہا پرستی کے نظریہ کی جیت ہوئی ہے یوگی ہے کون تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے متنازے بیانات کے لئے مشہور یہ شخص پانچ بار رکنے پارلیمان رہ چکا ہے اور اس کے اسلام دشمن اور متنازے بیانات کی ایک طویل فیرست موجود ہے جو آپ ساتھ سکرین کیوں پر رن ہوتے ہوئی دیکھتے رہیں گے لیکن آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کے لئے میں اس وقت یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے کل ادم لشکر جھنگوی کا حلاق شدہ جو ملک اسحاق ہے وہ پاکستانی صوبے پنجاب کا سی ایم نومنیٹ ہو جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے یہ بھارت انتہا پسندی میں کتنا آگے اور جائے گا اور اس قسم کی یہ جو نامزدگیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد پاکستان کو موڈی کے بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات روا رکھنے چاہیے اپنے دونوں پینلس سے پوچھوں گی جنرل سا پہلے آپ کی جانے باتیں ہیں جنرل سا why was even picked by موڈی on the first instant مطلب RSS جو ہے اس کا بھی خبر آ رہے ہیں کہ head no role basically اس کی selection وغیرہ کے اندر ہے لیکن یہ کیسے شخص کو نامزد کرنا چوز دینا ٹکٹ دینا یہ سوچنا اس کے بارے میں کہ یہ جیت جائے گا اور وہ جیت گیا تو پتہ لگتا ہے کہ بھارت اپنے انتہا پسندی کی ساری حدیں کروس کر چکا ہے آج ان کی جانب سے statement آگئی ہے سر بھارت کی جانب سے کہ اگر کوئی threat کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نیوکلر ریپنز کا بھی آپ دیکھ لیجئے انڈیا جو ہے وہ پہل کرے گا وہ پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا یہ لبادہ تھا ایک ایسے دنیا کو دھوکہ دینا جو ان کا کام ہے تو یہ چیز تو موجود تھی اب ان حالات میں جب آپ کو اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہو باہر سے اور پھر خطرات یہ منڈلارے ہوں کہ جی پانی بھی آپ کا کھا جائیں گے تو آپ دوستی کی باتیں کرتے ہیں آپ کا maximum جو ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں یہ تھا کہ آپ ایک کانفرکٹ کو آوارڈ کریں آپ آوارڈ کریں کہ ایک عام کانفرکٹ نہ ہو لیکن باقی آپ کے اپنے رائٹسیں جس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹک کے لیے آپ نے جنگ لڑنی ہے تو ڈپلومیٹک جنگ کے اوپر اٹلیسٹ ہم اگری کرتے ہیں مطلب ہم یہ تو نہیں کہ گولہ باری شروع کرتے ہیں آخری منٹ دیکھیں آخری منٹ چکے ہیں مخصر بات کرتا ہوں کشمیر سیاچین سرکرک ستر سال سے تاریخ کی گرد جو ہے ان پر جمتی جا رہی ہے اور یہ مسئلے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اتصادی قوت اسکری قوت کے دباؤ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے چاہے وہ جنگ سے ہوں مداخلت سے ہوں مذاکرات سے ہوں سفارت کاری اور سفارت کاری کو ترجیح ہے ہم سب متفق ہیں لہٰذا میں یہ کہتا ہوں آپ اس وقت ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات جب کرتے ہیں تو آپ اصل میں پاکستان کے مفادات کو دفن کرنے کی اپنی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرے دونوں پانلز اس بات دیکھیں بات یہ ہے کہ موڈی نے جب خود الیکشن لڑا تو اس وقت بھی اس نے ہندو طواب پرموٹ کی اور انٹی پاکستان سلوگن سامنے رکھا اور اس نے تقریباً سوفی صدق کہہ لیجئے کہ ہندو ووٹ پہ ریلائے کیا یہ اس کی سٹریٹی سٹریٹیجی رہی ہے ٹھیک اسی طرح اب اگر ہم دیکھیں یوپی میں بھی تو وہاں بھی بھی یہی تھا کہ اس نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دی انہوں نے ہندو طواب کو پرموٹ کیا اور ہندو ووٹ کے اوپر ریلائے کیا اب ہندو طواب کا اگر آپ کہیں تو یوگی عدتیا نا تویا یہ یہ تو یوگی تھا آئیڈیل ہے آئیڈیل تھا چنانچہ اس نے وہی فلوسفی جو پرموٹ کی مودی نے اسی کو اس لئے کئی سالوں سے چل رہا تھا اور اسی کے نام پہ اس نے ووٹ لیا نتیجہ یہ کہ ہندو ووٹ ان کو اتنا زیادہ آیا ہے کہ یعنی آدمی حیران رہ جاتا ہے ایسی تھمپنگ مجورٹی جو ان کو اپنی اسمبلی میں ملی ہے وہ پہلے نہیں ملی کسی کو انہوں نے چار سو تین سو دس سیٹیں لیے میرا خلق چار سو تین سو بارہ چار سو تین میں سے تین سو بارہ تین سو چار سو تین میں سے تین سو بارہ لیے تو یہ تو ایک لینڈ سلائٹ وکٹری ہوگی اب مسلمان وہاں پہ میں نے کہیں پڑھا کہ اٹھارہ پرسن لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بارہ فیصد کے قریب ہیں وہاں پہ مسلمان اگر بارہ فیصد ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس نے سو فیصد ہندو ووٹ پہ ریلائی کیا ہے اور ان کی جو نیچلی جو جو یہ سلوگن لگاتے رہے ہیں اور جو کہتے رہے ہیں الٹی میٹلی انہی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب یہ آگے بڑھیں گے تو مسلمان زیر عطاب آئیں گے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر وقت وہاں تانگ ہوگا کیونکہ یہ تو موڈی کے آنے سے بڑے دندن آ رہے تھے تو اب تو یوگی بیٹھ گیا یوگی بیٹھ گیا جو بھارت سے ہر قیمت پر تعلقات قائم کرنا چاہتا اس کا نامیہ نواز شریف ہے لیکن وہاں جو صورتحال ہے وہ وہ ہے جس کا جنرل صاحب اور آپ دونوں نے ذکر کیا حال یہ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نے کسی مسلمان کو جلس کے بھی جنرل صاحب نے ذکر کیا ٹکڑی نہیں دیا اور جو چھبیس مسلمان وہاں پہ منتقب ہوئے ہیں وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی نہیں وہ کانگرس اور دوسری سیٹوں پر آئے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے جس ملک میں بیس فیصد مسلمانوں کی عبادی ہو اور صرف چار فیصد کے پاس ملازمتیں ہوں جو لوگ اپنی جائدادیں مارکٹ کی پرائس پر منڈی کی قیمت پر نہ بیش سکتے ہوں وہ اس سے ظاہری ہوتا ہے کہ مودی کا ہندوستان ایک انتہا پسند ہندوستان انتہا پسندی کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکتا ہے ہمیں تو یہ باور کر آجتا تھا دونوں ملکوں کے جو وہاں ہیں وہاں کے قواہش مند ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ان دانشوروں میں سے جو دو چار لوگوں کے نام لے کے کہ یشون سنہ کشمیر گیا اور اس نے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی اور چدم برم نے کہا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا دو لوگ ہیں چار لوگ بیس لوگوں اور ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ایک شریعت دو عرب لوگ جن میں سے تقریباً آٹھ سو سے نو سو میلین جو ہیں ان ہندووں کا ذکر ہے جو اب ایک انتہا پسندی کی نظر ہو چکے ہیں کس کی قیادت میں مودی کی قیادت میں تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آنے والا ہندوستان جو ہے انتہا پسند ہندوستان ہے عسکریت پسند ہندوستان ہے دیشتگردی کا برامت کنندہ ہندوستان ہے افغانستان کے راستے پاکستان میں دیشتگردی کرانے والا اور کلبوشن کلبوشن کا کو بھیجنے والا اندوستان ہے تو جنرل صاحب ہمارے تعلقات اس تناظر میں مودی کے بھارت کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے دیکھیں بھارت کے ساتھ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ان حالات میں دوست ہی نہیں ہو سکتی جو ہمارے پرائم نیسٹر اکثر بات کرتے رہتے ہیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی غیر حقیقت پسند آنا سوچ اور نہیں کہیں دیکھی جا سکتی کہ ایک طرف تو بالکل آپ کے اوپر وہ دشمنی کے پہاڑ تھوڑے یعنی ہر طرف سے ہر چیز پہ کہیں پانی بند کرنے کا قصہ ہے کہیں روزانہ آپ کے لائن آف کنکور سر وہ تو لیکن انتخابات ہونے تک تھا انتخابات کے بعد دیکھیں ابھی تنازعات میں مذاکرات بھی شروع گیا پہلے مرحلے میں اور آئیستان سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا اور اب تک بھی چل رہا ہے چلتا رہے گا اس کے اطرافی بیانات ہر شخص نے دیا ان کے ان کے لیڈرز میں سے اکثر نے دیا ہے خود موڈی نے دیا ہے اور آج ان کی جانب سے سر بھارت کی جانب سے کہ اگر کوئی تھریٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نیوکلر نیوکلر ویپنز کا بھی آپ دیکھ لیجئے انڈیا جو ہے وہ پہل کرے گا وہ پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا یہ لبادہ تھا یہ کیسے دنیا کو دھوکہ دینا جو ان کا کام ہے تو یہ چیز تو موجود تھی اب ان حالات میں جب آپ کو اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہو باہر سے اور پھر خطرات یہ منڈلہ رہے ہوں کہ جی پانی بھی آپ کا کھا جائیں گے تو آپ دوستی کی باتیں کرتے ہیں آپ کا میکسمم جو ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں یہ تھا کہ آپ ایک کانفرکٹ کو آوارڈ کریں آپ آوارڈ کریں کہ ایک آم کانفرکٹ نہ ہو لیکن باقی آپ کے اپنے رائٹس ہیں جس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹکلی آپ نے جنگ لڑنی ہے تو ڈپلومیٹک جنگ کے اوپر تو اٹلیس چامگری کرتے ہیں بلکل مطلب ہم یہ تو نہیں کہ گولہ باری جورو کرتے ہیں نہیں میری ذرا سیرائے ہو چکے آخری منٹ دیکھیں آخری منٹ چکے ہیں مخصر بات کرتا ہوں کشمیر سیاہ چین سرکرک ستر سال سے تاریخ کی گرد جو ہے ان پر جمتی جا رہی ہے اور یہ مسئلے ہندوستان کی بڑھتی ہوئی اتصادی قوت اسکری قوت کے دباؤ کے دیچے دبتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے چاہے وہ جنگ سے ہوں مداخلت سے ہوں مذاکرات سے ہوں سفارتکاری اور سفارتکاری کو ترجیح ہے ہم سب متفق ہیں لہٰذا میں یہ کہتا ہوں آپ اس وقت ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بات جب کرتے ہیں تو آپ اصلاح پاکستان کے مفادات کو دفن کرنے کی اپنی کمزوری دکھا رہے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرے دونوں پانلسز بات آج ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آگئی ہے سر بھارت کی جانب سے کہ اگر کوئی تھریٹ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں نیوکلر نیوکلر ویپنز کبھی آپ دیکھ لیجئے انڈیا جو ہے وہ پہل کرے گا انڈیا نے وہ پہلے ہی ہمیں اندازہ تھا یہ لبادہ تھا ایک ایسے دنیا کو دھوکہ دینا جو ان کا کام ہے تو یہ چیز تو موجود تھی اب ان حالات میں جب آپ کو اتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہو باہر سے اور پھر خطرات یہ منڈلا رہے ہوں کہ جی پانی بھی آپ کا کھا جائیں گے تو آپ دوستی کی باتیں کرتے ہیں آپ کا میکسمم جو ہو سکتا ہے وہ ان حالات میں یہ تھا کہ آپ ایک کانفرکٹ کو آوارڈ کریں آپ آوارڈ کریں کہ ایک آم کانفرکٹ نہ ہو لیکن باقی آپ کے اپنے رائٹسیں جس کے لیے آپ نے ڈپلومیٹک لی آپ نے جنگ لڑنی ہے تو ڈپلومیٹک جنگ کے اوپر تا اٹلیس چھامگری کرتے ہیں نا نہیں نہیں میں مطلب ہم یہ تو نہیں کہ گولہ باری جروع کرتے ہیں آخری منٹ دیکھیں آخری منٹ چکے ہیں مخصر بات کرتا ہوں کشمیر سیاہ چین سرکرک ستر سال سے اسکری قوت کے دباؤ کے ریچے دبتے چلے جا رہے ہیں اگر ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی وجائے چاہے وہ جنگ سے ہوں مداخلت سے ہوں مذاکرات سے ہوں سفارتکاری اور سفارتکاری کو ترجیح ہے ہم سب متفق ہیں لہٰذا میں یہ کہتا ہوں آپ اس سوتھ ہندوستان کسا دوستی کی بات جب کرتے ہیں تو آپ اصل میں پاکستان کے مفادات کو دفن کرنے کی بات سوری دکھا رہے ہوتے ہیں بالکل چی کے میرے دو رو پانل سے موسیقی